اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا جو لوگ خدا کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور خدا سبردست اور بدلہ لینے والا ہے خدا ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں وہ تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بھی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں تو جن لوگوں کی دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں حالانکہ مراد اصلی خدا کی سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے اے پروردگار تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا بے شک خدا خلاف وعدہ نہیں کرتا جب کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے کہ حال بھی فراؤنیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سب ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تجزیب کی تھی تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کی سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے اے نمبر کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی انقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہاں کے جاؤ گے اور وہ بلی جگہ ہے بھارے لیے دو گروہوں میں جو جنگِ بدر کی دن آپس میں بھڑ گئے قدرتِ خدا کی عظیم الشان نشانی تھی ایک گروہ مسلمانوں کا تھا وہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے جو اہلِ بسارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے لوگوں کو ان کی خواہشوں کے چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے دھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینتدار معلوم ہوتی ہیں مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو سنو جو لوگ پرحزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ عورتیں ہیں اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے خدا سے انتجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزت کے عذاب سے محفوظ رکھ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سہر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ان تو خدا کے نزدیک اسلام ہے اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی زد سے کیا اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے پیغمبر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرمابردار ہو چکے اور اہل کتاب اور انپرد لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرمابردار بنتے اور اسلام لاتے ہو اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جو لوگ خدا کے آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے آمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دی تو ایک فریق ان میں سے کجدائی کے ساتھ مو پھیر لیتا ہے اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزک کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھوہی نہیں سکے گی اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان بانگتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے جمع کریں گے یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں اور ہر نفس اپنے آمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اے خدا اے بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس سے چاہے زلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ اہد نہیں ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مزائقہ نہیں اور خدا تم کو اپنے غزب سے دھراتا ہے اور خدای کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مغفی رکھو یا اسے ظاہر کرو خدا اس کو جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس دن ہر شخص اپنے عامال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی اور خدا تم کو اپنے غزب سے دھراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر نہائیت مہربان ہے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا خدا آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان امران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا انہیں بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب امران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی تو اسے میری طرف سے قبول فرما تو تو سننے والا اور جاننے والا ہے جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا تو کہنے لگیں کہ پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوان نہیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا متقفل بنایا زکریہ جب کبھی عبادتگاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتی یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد سالح اتا فرما تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے وہی عبادتگاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ خدا تمہیں یحییہ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی لیکوکاروں میں ہوں گے زکریہ نے کہا اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو گڑا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے خدا نے فرمایا اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے یعنی کہا کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن اشارے کی سوا بات نہ کر سکو گے تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کسرت سے یاد اور صبح شام اس کی تصبیح کرنا جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں اور جب وہ لوگ اپنے قلم بدور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا متقفل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں باعبرو اور خدا کی خاصوں میں سے ہوگا ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکسا گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا من نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور انہیں لکھنا پڑنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور عیسہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹھی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے اور اندھے اور عبرس کو تندرست کر دیتا ہوں اور خدا کی حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے اور مجھ سے پہلے جو طورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہاں مانو کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے جیسا نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو ہواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں ہم خدا پر ایمان لائیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں اے پروردگار جو کتاب تُو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے تُو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کیلئے چال چلا اور خدا خوب چال چلنے والا ہے اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدد پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آوگے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلح دے گا اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں یہاں کا حال خدا کے نزدیک آدم کاسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ پھر دونوں فریق خدا سے دعاو التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لانت بھیجیں یہ عام بیانات صحیح ہیں اور خدا کی سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے تو کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یقصہ تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گوا رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے رہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے رہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر آخر الزمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خدا مومنوں کا کارساز ہے اے اہل اسلام بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے اے اہل کتاب تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو اہل کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں خدا کی روبرو قائل معقول کر سکیں گے یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراں واپس دے دے اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے معاخضہ نہیں ہوگا یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے جو خدا کے اقراروں اور اپنے قسموں کو بیج ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب توراک کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں کسی آدمی کو شائع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبہ ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے اور جب خدا نے پیغمبروں سے اہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی اور اہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے زامن ٹھہرایا انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا خدا نے فرمایا کہ تم اس اہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں تو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشیہ زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفِ ابراہیم اور اسماعید اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتی اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آگئے اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا کی اور پرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لانت ہو ہمیشہ اس لانت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہلکہ کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو خدا بخشنے والا مہربان ہے جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کروگے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکوگے اور جو چیز تم صرف کروگے خدا اس کو جانتا ہے اسرائیل کیلئے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو یعنی دلیل پیش کرو تو اس کے بعد بھی خدا پر جھوٹے افترہ کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کی ہو رہے تھے اور مشرقوں سے نہ تھے پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے بابرکت اور جہان کے لیے موجبِ ہدایت اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کریں اور جو اس حکم کی تعمیر نہ کرے گا تو خدا بھی اہلِ عالم سے بے نیاز ہے کہو کہ اے اہلِ کتاب تم خدا کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور خدا تمہارے سب عامال سے باخبر ہے کہو کہ اے اہلِ کتاب تم مومنوں کو خدا کی رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجودے کے تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں مومنوں اگر تم اہلِ کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے اور تم کیوں کر کفر کروگے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا مومنوں خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کریں یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا جس دن بہت سے مو سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ تو جن لوگوں کے مو سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا کیا تم ایمان لاکر کافر ہو گئے تھے سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکو اور جن لوگوں کے مو سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے انہوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور پرے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیچھ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی یہ نظر آئیں گے زلط کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پنہ میں آ جائیں اور یہ لوگ خدا کے غزب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ نیک اکار ہیں اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور خدا پرہزگاروں کو خوب جانتا ہے جو کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے اور یہ لوگ اہل دوزخ ہے کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اسے تباہ کر دے اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہے اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں دیکھو تم ایسے سافت دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کٹ کٹ کھاتے ہیں ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے اگر تمہیں آسود کی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائے کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے اور خدا اس سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر خدا ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار تین ہزار فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعہ تن حملہ کر دے تو پروردگار پانچ ہزار فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت بالا ہے یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو حلاک یا انہیں زلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں اے پیغمبر اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں اب دو صورتیں ہیں یا خدا ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے درو تاکہ نجات حاصل کرو اور دوزک کی آگ سے بچو جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے درنے والوں کیلئے تیار کی گئی ہے وہ آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیک اکاروں کو دوست رکھتا ہے اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور خدا کی سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے اور جان بوچھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے یہی لوگوں کا صلح پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا قرآن لوگوں کے لیے بیان سری اور اہلِ تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا اگر تم مومنِ صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے اگر تمہیں زخمِ شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے کیونکہ یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کریں تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنہ کیا کرتے تھے سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ یعنی مرتد ہو جاؤ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے عامال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے اور جو آخرت میں طالبِ ثواب ہو اس کو وہاں عجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو انقریب بہت اچھا صلاح دیں گے اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو حمد ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اس حالت میں ان کے مو سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح انعائد کر تو خدا نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے امینو اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روپ بٹھا دیں گے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا اس کے بعد تم نے حمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی بعض تو تم میں سے دنیا کے خاصدگار تھے اور بعض آخرت کے طالب اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مسئیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو اور خدا تمہارے سب آمال سے خبردار ہے پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر تاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنے اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتی اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے جو لوگ تم میں سے اہد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پسلا دیا مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دنوں میں افسوس پیدا کر دی اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و مطا لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ خدا کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد نزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو اور جب کسی کام کا عظم مسمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کریں اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا خیانت کریں اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز خدا کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی پھر ہر شخص کو اس کے آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی جو شخص خدا کی خوشنودی کتابے ہو وہ اس شخص کی طرح مرتقیب خیانت ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے خدا کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں اور خدا ان کے سب آمال کو دیکھ رہا ہے خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجی جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائیس سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ سریح گمراہی میں تھے بھائی یہ کیا بات ہے کہ جب اہت کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مسیبت واقع ہوئی حالانکہ جنگ ودر میں اس سے دو چند مسیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑھ چکی ہے تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت عامال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے جو مسیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو خدا کی حکم سے واقع ہوئی اور اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے مو سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے یہ تو جنگ سے بچ کر بیٹھی رہے تھے مگر جنہوں نے راہ خدا میں جانے قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہاں مانتے تو قتل نہ ہوتے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ خدا مومنوں کا عجر ضائع نہیں کرتا جنہوں باوجود زخم کھانے کے خدا اور رسول کے حکم کو قبول کیا جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے جیسے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے درو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش خرم واپس آئے ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مردرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا یہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے ان لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور پھر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو محلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے محلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں آخریکار ان کو زلیل کرنے والا عذاب ہوگا لوگوں جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی متعلی نہیں کرے گا البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ کروگے تو تم کو عجر عظیم ملے گا جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بن کر رکھیں گے اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذابِ آتشِ سوزاں کے مزے چکتے رہو یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں اور خدا تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا جو کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ محجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا ہر تنفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بحشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے اہلِ ایمان تمہارے مال و جان میں تمہاری آدمائش کی جائے گی اور تم اہلِ کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی عیزہ کی باتیں سنوگے تو اگر صبر اور پہزگاری کرتے رہوگے تو یہ بڑی حمد کے کام ہیں اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب انعید کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا تو انہوں نے اس کو پسے پشت بھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کو ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے بیش آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو قیامت کے دن ہمیں دوزق کے عذاب سے بچائیو اے پروردگار جس کو تو نے دوزق میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے پروردگار ہم نے ایک ندہ کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے مہو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا اے پروردگار تو نے جن جن چیزوں کہ ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوہ نہ کی جو کچھ شک نہیں کہ تُو خلاف وعدہ نہیں کرتا وہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا تم ایک دوسرے کی جنس ہو تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے اے غمبر کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ خدا کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو خدا پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے آگے آجزی کرتے ہیں اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے یہی لوگ ہیں جن کا صلح ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے اور خدا جلد حساب لینے والا ہے اے اہل ایمان کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمع رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو موسیقا